سی ہو بھائی سب لوگ بات کرتے ہیں ونگ کوئن کے بارے میں بتائیں گے ونگ کوئن کے میں کب تک ومپنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اتنا ڈاؤن فول کیوں ہو رہا ہے اور آر ایس آئی کا انڈیگیٹر کا جو سینل آج نکل کے کیا آ رہا ہے اور مارکیٹ میں اتنا ڈاؤن فول کیوں دکھائی دے رہا ہے بتائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو سسکرائب ج رہے گی ڈسکرائبشن کے اندر ٹیلیگرام کا لنک دے رکھا جاگے فٹا بٹو سے بھی جوائن کر لیں سب سے پہلے اپ ڈیٹ آپ کو وہیں پہ ملنے والا ہے بات کرتے ہیں آج کے ونگ کے لوگ کی تو پوائنٹ جیرو ٹو نائن ہے ہائی کی بات کریں تو پوائنٹ جیرو ٹری ٹو ہے چھے پرسنٹ پمپنگ اس کے اندر ابھی دیوستو دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی جو اس کا کرنٹ پرائی چل رہا ہے وہ پوائنٹ جیرو ٹری جیرو ٹو ہے اور اس میں گراف کی بات کریں تو آخری کینڈل جو ہے وہ نیگٹیو بنتی ہوئی ہی ڈاؤن فول ہی جانباتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اب نیچے والا گراف دیکھ لیجیے دوستو جو آر ایس آئی کا جو آج کا انڈیگیٹر کا سنگنل نکل کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تھٹی سے ڈاؤن جا چکا ہے دوستو جب بھی یہ تھٹی سے ڈاؤن جاتا ہے تو اس میں سیل پوزیشن زیادہ بن جاتی ہے لوگ اس کو بیچنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں اور اس میں ڈاؤن فول زیاد بن جاتا ہے لیکن دوستو آپ کو پیشے کر کے بیکر کی گراف دکھا رہا ہوں نیچے والا گراف دیکھ لینا جب بھی اس نے کریک کیا ہے تھٹی کو تھٹی سے نیچے گیا ہے جب بھی یہ یہ لگ بگ آپ کے سامنے جو میپ کھل رہا ہے جولائی اغاست کے میپ کے اندر اس نے نیچے گیا تھا جیسے ہی یہ نیچے گیاتا ہے تھٹی کے جیسے ہی پمپ پکڑے گا تو کافی بڑا بوش دیکھنے کو ملتا ہے پیچھے ایک سال کے گراف میں دوستو یہی دیکھنے کو مل رہا ہے تو اب اس نے کریک کریش کیا ہے تھٹی کو نیچے جا چکا ہے یہ تو ہو سکتا ہے دوستو ایک دو دن کے اندر ہی اس کے اندر آپ کو بوش دیکھنے کو مل جائے اور دوستو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کو پتا ہی ہے نیوج نکل کے آ رہی ہے کجاکستان کے اندر جو کریک جو شڑا ہوا ہے اسی وجہ سے جو اتنا ڈاؤن فول مارکٹ کے اندر آیا ہوا ہے اب کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں جو چھڑنے سے ڈاؤن فول اتنا بڑا مارکٹ میں کیوں آئے گا اس کو میں میں ڈ پاس پاس کی کنٹریوں میں شفٹ کیے تھے اس میں ایک کجاکستان سب سے بڑا دیش تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایک تو بجلی کا جو خرچہ تھا وہ بہت کم تھا بجلی سستی ہے وہاں پہ اور دوسرا کارن یہ تھا کہ وہاں پہ تھنڈا موسم رہتا ہے تو وہاں پہ سر پر سب سے زیادہ رجیشن لگے ہوئے تھے یہاں سے اٹھا کے اس کے بعد گرہ جو چھڑنے کے بعد دوستو وہاں پہ حالات بہت گمبیر ہو چکے ہیں کافی سرکاری لوگوں کو مار دیا گیا ہے سرک تو دوستو اس کے جاتے چلتے ہوئے اس کے بجلی کے پورتی اور انٹرنیٹ سیوائیں بھی تھپ ہو چکی ہے اور مائننگ کا کام بیٹکوین کا رکھ چکا ہے دوستو وہاں جب چائنہ کے اندر مائننگ کا کام رکھا تھا تو آپ کو بتائیے کتنا بڑا ڈاؤنفول دیکھنے کو ملا تھا تو اس کے بدلے ابھی ڈاؤنفول تو یہ اتنا ہی اس سے اتنا ہی بڑا یہ ڈاؤنفول آ چکا ہے کیونکہ یہ سیم کنڈیشن ہی ہے دونوں طرف وہاں پہ انہوں نے بین کر دیا تھ تھا یہاں پہ گرہ جو چھڑا ہوا ہے جس کا یہ نہیں پتا کہ کب گرہ جو ختم ہوگا اور کب مارکٹ کے اندر اشال وہاں پہ مائننگ کا کام شروع ہوگا اور مارکٹ کے اندر اشال دیکھنے کو ملے گا دوستو پینک ہونے کے جرور تھی نہیں ہے جتنا بھی ڈاؤنفول دیکھنے کو مل رہا بڑی ہے بات ہے یہاں پہ آپ اپنے انٹری بنا سکتے ہیں ابھی ونک میں بہت اچھی انٹری بنانے کی یہ جگہ ہے یہاں پہ انٹری بنا لیجئے کیونکہ مارکٹ کے اندر بوش جب بھی بوشٹ پکڑے گی تو یہ ونک کوئن آپ کو ابھی تین کی رینک کے اوپر ٹریڈ کرتا ہوا نجر آ رہا ہے بہت جلد یہ پانچ شہ پہ دکھ جائے گا اور یہ ایک روپے کے پار جاتے ہو اس کو ٹائم نہیں لگنے والا اب جب بھی مارکٹ کے اندر بوشٹ آئے گا ونک ایک روپے کو کر جائے گا ویڈیو پسند دیئے تو لائک کرنا دوستو چیلنگ کو سکرائب کرنا دنیا وزاستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں